اوکے آج ہم پڑھیں گے ملٹیپل اعلیلز ملٹیپل اعلیل ایک اور ٹاپک ہے انہیریٹنس کے چپٹر میں تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں آپ نے پڑھا تھا کہ مینڈل نے جتنے بھی لاؤس دیئے تھے یا مینڈل نے جتنی بھی انہیریٹنس کو ڈسکس کیا تھا اس میں سے صرف دو الٹرنیٹیو فارمز ہی ڈسکس کی تھی جین کی لیکن کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جن کے اندر ایک سے زیادہ اعلیلز موجود ہوتی ہیں ایک جین کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپل اعلیلک جین اور یہ کنڈیشن ملٹیپل اعلیلز کہہ رہتی ہے اب اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں گے تو ایک ہی جین کے لیے دو کوپیز موجود ہوتی ہیں ایک انسان کے پاس انہیں ہم اعلیل کہتے ہیں یا انہیں ہم الٹرنیٹیو فارمز آف جین کہتے ہیں جیسے کہ اگر ہم ہائٹ کی جین کی بات کریں تو homologous chromosome پہ یعنی کہ انسان کے پاس دو chromosome ہوں گے اور ان دونوں chromosome پہ same locust پہ جو ہے یہ دو genes ہوں گی یعنی کہ دو alleles ہوں گی اور ان میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک tall کی ہو اور دوسری بھی tall کی ہو ہو سکتا ہے یہاں پر یہ دونوں tall کی نہ ہو بلکہ ایک tall کی ہو اور ایک یہاں پر short کی ہو تو یہاں پر different conditions ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پر ہر condition کے اندر دو alleles جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں کون سی دو alleles ہیں ایک tall والی ہے اور ایک ہے short والی alleles تو یہ دو alleles ہیں جو کہ different combination کے اندر آپ کو ملتی ہیں جیسے کہ یہاں پر capital T capital T ہو سکتا ہے یا یہاں پر small T small T بھی ہو سکتا ہے تو یہ دوسرا آپ کے پاس combination ہے ان دونوں alleles کا یا پھر یہاں پر capital T اور small T بھی ہو سکتا ہے تو یہ تین combination ان کے اندر ہمیں ملتے ہیں لیکن actually یہاں پر کتنے alleles ہیں یہاں پر صرف دو alleles ہیں ایک ہے capital T اور ایک ہے small T جو کہ کس کو show کر رہے ہیں ایک tall کو اور ایک short کو یعنی کہ drop کو show کر رہا ہے تو یہ دو alleles ہیں ایک ہی gene کے لیے جو کہ کیا ہے height کا gene ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ صرف دو جو ہے alleles ہیں ایک gene کے لیے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک gene کے لیے ایک سے زیادہ alleles ہیں یعنی کہ دو سے بھی زیادہ alleles موجود ہوں گے اور اس کے لیے اسے ہم word use کرتے ہیں multiple alleles کا a trait may have more than two alternative forms یعنی کہ ایک trait کے لیے ایک سے زیادہ دو سے زیادہ alternative forms ہو سکتے ہیں لیکن مینڈل نے صرف دو alternative forms کو discuss کیا ایک gene کے لیے gene وہ gene جن کے پاس ایک سے زیادہ یا پھر دو سے زیادہ جو ہے alternative forms ہیں ان کو ہم multiple alleles کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے پاس تین alleles ہو سکتا ہے چار alleles ہو تو gene کے پاس different number of alleles موجود ہو سکتے ہیں these multiple forms of gene are produced by gene mutation یہ actually multiple forms جو ہیں یعنی کہ multiple alleles یہ produce ہوتے ہیں gene mutation سے یعنی کہ کبھی کسی ایک organism کے اندر وہ gene mutation آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک نئی alleles جو ہے وہ produce ہو جاتی ہے تو وہ alleles اب اس species کے اندر چلتی جائے گی اور اس طرح سے اس کے اندر alleles زیادہ produce ہونے لگیں گی اور اسے ہم multiple alleles کہتے ہیں اور یہ کیوں آیا یہ mutation کی وجہ سے produce ہوا ہے these multiple alleles occupy same gene locus under chromosome اس کے اندر جو loci ہوتا ہے وہ same ہوتا ہے دونوں homologous chromosome پر اگر ہم gene loci دیکھیں گے تو same جگہ پر یہ موجود ہوں گے multiple alleles لیکن یہ chromosome تو دو ہیں تو کیا ایک chromosome پر زیادہ ہوں گے تو ایسا نہیں ہے اس کے اندر اتنے جو ہے کچھ ایسے بھی alleles ہیں جو کہ hundred ان کے پاس alleles موجود ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی gene ہیں جن کے پاس hundred multiple alleles موجود ہوتے ہیں لیکن ایک deployed individual کے اندر یعنی کہ ایسا individual جس کے پاس صرف دو copies ہیں gene کی تو پھر ان کے پاس صرف دو ہی gene ہوں گے ایک time پر یعنی کہ ان hundred alleles میں سے صرف دو ہی alleles اس کے پاس موجود ہوں گے باقی کی alleles جو ہے وہ اس وقت اس کے پاس موجود نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو alleles ہیں hundred alleles یا پھر جتنے بھی number of alleles موجود ہیں وہ different organism کے اندر آ سکتی ہیں لیکن ایک ہی organism کے اندر ایک ہی time پر یہ ساری alleles نہیں آ سکتے ایک ہی time پر deployed individual کے اندر صرف کیا ہوں گے دو alleles ہوں گے جبکہ ایک deployed individual کے اندر صرف ایک ہی alleles موجود ہوگی ایک وقت پر تو یہاں پر وہی بات لکھئے each individual has two of them in deployed cell یعنی کہ یہ اگر کچھ traits کے لیے hundred alleles بھی موجود ہیں لیکن ایک individual کے اندر deployed cell کے اندر دو ہی alleles ہوں گی یا پھر haploid cell کے اندر صرف ایک ہی alleles موجود ہوگی اس کا well known example جو ہے وہ کیا ہے abo blood group system ہمارا انسان کا blood group system ہے جسے ہم abo blood group system کہتے ہیں اور اس کے اندر یہ آپ کے پاس multiple alleles جو ہے یہ موجود ہوتی ہیں تو اس کو یہاں پر ڈسکرس کرتے ہیں call landestiner نے 1906 میں اس کو discover کیا تھا ab blood group system کو actually یہ blood group system جو موجود ہوتے ہیں یہ on the presence of مختلف antigen جو present ہوتے ہیں rbc کے surface پر ہمارے blood کے اندر ایک طرح کے cell ہوتے ہیں جدے rbc کہتے ہیں تو ان کے اوپر ایک طرح کے antigen present ہوتے ہیں antigen ہر وہ glycoprotein یا پھر lipoprotein actually یہ conjugated molecules ہوتے ہیں جو کہ rb کے surface پر ہوتے ہیں اور ان کو ہمارا immune system پہچان سکتا ہے تو یہ antigen کہلاتے ہیں اب یہ antigen اس کے پاس موجود ہوتے ہیں ہمارے rbc پر اور different types کے antigen ہوتے ہیں تو اس کو ہم different طرح سے ان کو ہم دیکھتے ہیں different طرح سے ان کو represent کرتے ہیں تو اگر یہاں پر ایک type کا antigen ہے antigen A اور دوسرے type کا antigen ہے antigen B اگر کسی کے پاس A antigen موجود ہے ایک انسان کے پاس ایک وقت پہ صرف A کی type کا antigen ان کے blood کے اندر موجود ہوگا تو اگر کسی کے پاس A antigen ہے تو اس کا blood group ہوگا A کسی کے پاس B antigen ہے تو اس کا blood group ہوگا B اور کسی کے پاس دونوں antigen موجود ہے rbc پر تو اس کا blood group ہوگا AB اور اگر کسی کے پاس کوئی انٹیجن نہیں ہے تو اس کا بلڈ گروپ او ہوگا تو یہ کچھ یہاں پر بلڈ گروپ کے علیل آ جاتے ہیں اور علیل کو ہم آگے دیکھتے ہیں یہاں پر صرف یہ ٹائپس ہیں بلڈ گروپ کے تو اس کے فور ڈیفرنٹ فینو ٹائپس ہو سکتے ہیں on the basis of presence of A یا پھر B انٹیجن یہاں پر انٹیجن صرف دو ہیں اور ان کے لیے چار فینو ٹائپس موجود ہیں تو یہاں پر RBC کے سرفیس پر اگر A انٹیجن ہے تو اس کا بلڈ گروپ A ہے اور اگر RBC کے سرفیس پر B انٹیجن ہے تو بلڈ گروپ اس کا B ہوگا اور اگر کسی کے پاس A اور B دونوں موجود ہیں انٹیجن تو پھر اس کا بلڈ گروپ A بی ہوگا اور similarly اگر کسی کے پاس کوئی انٹیجن نہیں ہے تو اس کے پاس بلڈ گروپ کیا ہوگا تو اس طرح سے یہ RBC کے سرفیس پر ڈیفرنٹ انٹیجن موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ بلڈ گروپ ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد جینیٹک بیسس کے اندر اے بیو سسٹم جو ہے وہ برن سٹین نے ایکسپلین کیا تھا اور یہ 1924 کے اندر تو اس کو آپ یاد کر لیں ایکسپلین دیر آر تھری آلیل رسپونسیبال فور بلڈ گروپ ٹریٹ یعنی کہ اس بلڈ گروپ کے پیچھے کون سے جینیٹک میک اپ انوالو ہے یہ ہمیں اس نے بتایا اور اس نے ایکسپلین کیا کہ تین جو ہے ڈیفرنڈ آلیل ہوتی ہیں ان بلڈ گروپ کو ڈیفائن کرنے کے پیچھے یعنی کہ ان بلڈ گروپ کے پیچھے تین آلیل جو ہے وہ کام کر رہی ہیں وہ آلیل کونسی ہے یہاں پر ایک آلیل آپ کے پاس ہے آئی یہ آئی جو ہے یہ ایک جین ہے اور اگر اس کے اندر دو آلٹرنیٹیف فارمز ہیں ایک ہے آئی اے اور دوسری اس کے اندر ہے آئی بی تو یہ دو آلیل ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں اور تھرڈ جو آلیل ہے وہ ہے آئی سمال آئی تو یہ تھرڈ آلیل ہے اب یہاں پر تین آلیل جو ہے یہ موجود ہیں اس کے اندر اور یہی تین آلیل ریسپونسیبل ہیں ڈیفرنڈ بلڈ گروپ کو بنانے کے پیچھے اب یہ کس طرح سے بنیں گے اب یہاں پر کسی کے پاس اگر آئی جو ہے یہ آئی ایک آلیل ہے اور اگر یہ کسی کے پاس دونوں جو ہے وہ آئی اے والی ہیں یعنی کہ اس کے پاس اے بلڈ گروپ کی دونوں آلیل ہیں تو پھر اس کے پاس بلڈ گروپ اس کا کیا ہوگا اس کا بلڈ گروپ اے ہوگا تو اگر اس طرح سے ہے آئی اے آئی اے تو اس کا بلڈ گروپ کیا ہو جائے گا اگر کسی کے پاس ایک ہے آئی بی اور دوسری بھی ہے آئی بی تو اس کا بلڈ گروپ کیا ہوگا اب اس کے پاس کیونکہ دونوں بی والی آلیل ہیں تو اس کے پاس اس کا بلڈ گروپ ہوگا بی اور اس کے پاس انٹیجن بھی بی پریزنٹ ہوگا اس کے سرفیس پر اس کے بعد آپ کے پاس اگر کسی کے پاس جو ہے وہ دونوں small i ہیں تو اس کے پاس کوئی بھی antigen produce نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کا blood group جو ہے وہ ہو جائے گا تو یہ یہاں پر تین جو ہے یہ combination ہے ان alleles کے جس کی وجہ سے تین یہاں پر blood groups یہ بن سکتے ہیں اب ab جو ہے یہ blood group کب بنے گا تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک جو ہے وہ ia ہونی چاہیے اور ایک alleles جو ہے وہ ib ہونی چاہیے تو a اور b یہ دونوں مل کر کیا آپ produce کریں گے ab antigen جس کی وجہ سے اس کا blood group ab ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ ab blood group کرانے کے لیے ہے اور اگر آپ کے پاس یہاں پر یہ ہٹروزائگس condition کے اندر کیا بنتا ہے ab blood group اور homozygous condition کے اندر age اور b بن سکتا ہے اب ab جو ہے اس کے لیے کچھ اور بھی condition ہے کہ یہ a جو blood group ہے یہ ایک اور بھی condition کے اندر بنے گا کہ ia اور اس کے ساتھ small i آ جائے تو یہاں پر پھر سے a blood group بنے گا ib اور اس کے ساتھ کیا بن جائے ib کے ساتھ پھر سے small i آ جائے تو پھر اس کے اندر بھی یہ b blood group بنے گا تو ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ ia جو ہے یہ completely dominant ہے اس i پر small i پر یعنی کہ یہ a والی جو antigen ہے اور b والی antigen ہے یہ completely اس small i والی antigen پر dominant ہے اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ جب بھی آ جائیں گے تو پھر یہ جو ہے یہ i ایکسپریس ہو جائے گا اور یہ small والا یہ ایکسپریس نہیں ہو پائے گا تو small والا یہاں پر ایکسپریس نہیں ہوگا صرف یہ capital b والا یہاں پر یہ a والا جو ہے یہ ایکسپریس ہوگا جس کے وجہ سے اس کا blood group a ہوگا اور اس کا blood group b ہوگا تو اس کو آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں blood group a جو ہے یہ کب بنے گا جب دونوں i a والی antigen موجود ہیں یعنی کہ دونوں i a والی اگر allyl ہیں تو پھر یہاں پر blood group کیا بنے گا a اور یہ homozygous ہے ہٹروzygous condition کے اندر بھی آپ کے پاس blood group a بنتا ہے اور وہ کب بنے گا جب i a کے ساتھ small i آ جائے تو اس کے پاس کیا بنے گا a بنے گا ایسا کیوں ہے کیونکہ یہ جو i a ہے یہ completely dominant ہے کس پہ small i پہ کیونکہ small i ہمیشہ کیا ہے recessive ہے اور یہ تب ہی express ہوگا جب یہ homozygous condition کے اندر ہو تو یہاں پر یہ جو a ہے a blood group یہ homozygous اور ہٹروzygous دونوں کے اندر آ سکتا ہے اور ہٹروzygous کے اندر یہ تب ہی آئے گا جب یہ اس کے ساتھ موجود ہو یعنی کہ i a والی gene جو ہے یہ اگر o والی small i والی کے ساتھ موجود ہو تو پھر اس کے اندر a blood group جو ہے وہ آئیں گے اب b blood group تب آئے گا جب یہاں تو homozygous کے اندر دونوں b والی علیل ہو یا پھر اس کے اندر ایک جو ہے وہ b والی علیل ہو اور ایک جو ہے o والی علیل موجود ہو یعنی کہ small i ہو تو اس کے اندر بھی کیونکہ یہ ib بھی یہ اس small i پر کیا ہے dominant ہے تو small i پر یہ ia اور ib والی دونوں gene جو ہے یہ اس پر dominant ہیں اور جس کی وجہ سے یہاں پر یہ آپ کے پاس موجود ہوں گی اور اگر یہاں پر اس condition کے اندر یہ جو ib ہے یہ کیا ہوگا express ہوگا کیونکہ یہ dominant ہے اب یہاں پر دونوں condition کے اندر b blood group ہوگا اور homozygous condition کے اندر b b ہے اور heterosegous کے اندر b b تب ہی produce ہوگا جس i کے ساتھ یہ gene موجود ہوگی تو اس کے بعد blood group a b جو ہے یہ تب بنے گا جب ia کے ساتھ جو ہے وہ ib والی gene موجود ہوگی یعنی کہ heterosegous a اور b یہ دونوں آپس میں heterosegous condition کے اندر اگر موجود ہوں گے تو پھر اس کے پاس a b blood group بنے گا اور antigen بھی a b ہوں گے اس کے پاس تو اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہے یہ آپس میں کیا یہ ان دونوں میں سے کوئی بھی dominant اور recessive نہیں ہے تو اس کا انصر ہے کہ یہ دونوں آپس میں co dominant ہے یہ دونوں co dominance یہاں پر show کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں express ہوں گے completely express ہوں گے اور completely express ہونے کی وجہ سے یہاں پر دونوں antigen بنے گی اور دونوں antigen بنے گی تو پھر اس کا blood group a b ہوگا اور یہ a b ہٹروزائگس ہے تو اس طرح سے a b جو ہے یہ کبھی بھی homozygous نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر دونوں allil موجود ہوں گی اب a i یہ جو ہے یہ اس کے پاس کوئی antigen نہیں ہوگا اور یہ o جو ہے اس کا blood group ہوگا جس کی وجہ سے یہ actually ہمیشہ homozygous condition کے اندر ہی آتا ہے تو یہ ہمیشہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ باتیں یاد رکھنی ہے کہ a b جو ہے یہ ہمیشہ ہٹروزائگس condition کے اندر آئے گا o جو ہے یہ ہمیشہ homozygous condition کے اندر آئے گا جب اسے دونوں آئی والی allil ہوں گی اور یہ homozygous ہٹروزائگس دونوں کے اندر یہ blood group آ سکتے ہیں تو یہ کچھ باتیں اس کے بارے میں اس کے بعد ہے co-dominance in human blood group a b تو جیسا کہ a b blood group جو ہے اس کے اندر ہم نے بتایا کہ یہاں پر co-dominance جو ہے وہ یہاں پر شو ہو رہی ہے تو a b blood group کے اندر co-dominance کس طرح سے ہو رہی ہے اس کو یہاں پر دیکھیں phenomena of inheritance where both contrasting allele of same locust express independently without any affecting each other is called co-dominance تو یہ co-dominance کی definition ہے جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ وہ phenomena ہے جس کے اندر دونوں allele same locust پر جو موجود ہیں دو allele اور یہاں پر co-dominance کا type جو ہے وہ a b blood group ہے اب دیکھیں اس chart کو دیکھیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا antibody کی بھی ہم بات کریں گے red blood cell اس کے اوپر اگر a antigen ہے تو یہ a جو ہے یہ antigen آپ کو یہاں پر دکھایا ہوا ہے تو اگر a antigen ہے تو پھر یہاں پر اس کا blood group a ہوگا b antigen ہے کسی کے پاس تو پھر اس کا blood group جو ہے وہ b ہوگا اگر کسی کے پاس دونوں antigen ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں اس rbc پر دونوں طرح کے antigen آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر صرف ایک ہی type کا اس کے اندر بھی ایک type ہے لیکن اس کے اندر دونوں type antigen تو اس کا blood group کیا ہو گیا a b تو اس کا مضرب ہے جو a ia ہے اور ib یہ آپس میں کیا ہیں co-dominant ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں express ہو رہے ہیں تو human a b blood group is a best example of co-dominancy where ia and ib are co-dominant اس کے اندر ia اور ib جو ہے یہ دونوں co-dominant ہیں دونوں express ہو رہے ہیں اور different antigen produce کر رہے ہیں rbc کے surface پر therefore a person with ia and ib ایک person جس کے پاس ia ib ہو تو اس کا genotype اگر یہ ہو تو اس کا blood group a b ہوگا تو اب یہاں پر antibody کا کیا role ہے antibody یہ جو antigen present ہیں ان antigen کے خلاف انسان کے اندر antibodies بھی بنتے ہیں اور ان کا role بننے کا antibody اپنے antigen کے خلاف نہیں بنے گی بلکہ وہ اس کے opposite blood group کے خلاف بنے اگر کسی کے پاس antigen موجود ہے یعنی کہ اس کا blood group a ہے تو اس کے پاس antibody بنے گی وہ b بنے گی یعنی کہ b کے خلاف antibodies وہ بنائے گا اگر کسی کے پاس antigen b ہے تو اس کے پاس antibody a کے خلاف بنے گی یعنی کہ وہ اپنے ہی blood group کے خلاف antibody نہیں بنا سکتا یعنی کہ جس کے پاس a antibody ہے تو a antibody نہیں بنا سکتا جس کے پاس b antigen ہے تو b antibody نہیں بنا سکتا تو وہ ہمیشہ opposite ہی ہمیشہ work کریں گے تو a antigen والا جو b antibody بنائے گا body کون سا ہوگا a اگر کسی کے پاس دونوں ہیں a b blood group ہے تو اس کے پاس کوئی antibody نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کیونکہ یہ کبھی بھی اپنے ہی خلاف جو ہے اگر یہ اس کے پاس کوئی بھی antibody ہوتا suppose a antibody اس کے پاس موجود ہوتا تو یہ جا کر a antigen کو ختم کر دیتا اس کے ساتھ reaction کر لیتا اگر اس کے پاس b antibody ہوتا تو ب antigen کے ساتھ react کر لیتا اور rbc کو destroy کر دیتا تو ایسا آپ کے پاس نہیں کیونکہ یہ reaction نہ ہو اس کے لیے یہاں پر کوئی antibody نہیں ہوگی اور جس کے پاس دونوں antigen نہیں تو اس کے پاس دونوں antibody present ہوں گی تو یہ آپ کے پاس antibody plus antigen reaction بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے blood group کی matching کی جاتی ہے blood group جب blood کو transfusion کی جاتی ہے یعنی کہ ایک انسان دوسرے انسان کو blood دیتا ہے تو اس کے اندر بھی ان antibody اور antigens کا match ہونہ important ہوتا ہے تو آج ہم نے پڑھا multiple aliris کے بارے میں اور blood group system کو ہم نے discuss کیا next video میں ہم discuss کریں human blood group systems کے بارے میں تو یہ important topic ہے تو اس کو miss مت